ایک اللہ والے مسیح سے نکلے اور اپنے گھر میں داخل ہوئے گھر میں گئے تو گھر والی سے کہا کہ بھلی مانت ذرا تھنڈا پانی پلا ظاہر اس وقت کا تھنڈا پانی تو گھڑے تھی گھڑے کے اندر پڑا وہاں تھنڈا پانی ہوتا فریقہ دمانہ تو تھا نہیں تو اس اللہ کی بندی نے کہا آپ خود اٹھ کے پی لیں میں ذرا کام میں ہوں اب اتنی بات سنی تو گھر سے نکل آئے مسجد میں آکے رومال سر پر آکے رونے لگے رو رہے رو رہے زارو خطار رو رہے اب جو مریدین تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت گھر میں گئے گھر سے آکی آ رو رہے خیریت تو کیا معاملہ ہے اب جب افاقہ ہو تو کہا حضرت خیریت ہے سب گھر میں سب ٹھیک ہے کہتا ٹھیک ہے تو آپ رو کیوں رہے اور فرمائے کہ اصل میں میں گھر گیا تو گھر میں میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ پانی پلا اس نے کہا کہ میں ذرا کام میں اٹھ کے خود پی لو تو میں نے یہ سوچا کہ میری اہلیہ جو چالیس سال سے میرا ساتھ ہے اور اسے کبھی سرے موئی نیراف کبھی میری حکم عدود نہیں کی آج مجھے اسے پانی دینے سے انکار کیوں کیا تو میں نے سوچا یہ تو میرے ماتاعت ہے میں جس کا ماتاعت ہوں میں نے کہ اس کا کوئی حکم تو نہیں توڑا میں نے کہ اس کو تو کہیں نراز نہیں کیا میں نے اس کا کوئی عمر تو جب وہ ادھا ادھا نہیں کیا تو میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا میں جب آج مسیح سے نکلا تھا تو سنت کے مطابق جوتا نہیں پہنا تھا اس کا وبال یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ماتاعت کو میرا مخالف کر دی فرما کہ یہی ہے کہ پیارے نبی کی سنتوں کو جب ہم پورا کرتے چلے جاتے ہیں کیونکہ نبی ہمارے سر کے تاج ہیں اپنے تاج کی جب آپ نے فکر کی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے مہتاتوں کا آپ کا تابع کر دی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرمائے اور دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب مسیبت میں نعمت آئے کیونکہ دنیا نعمت میں مسیبت کا گھار ہے تو پریشان نہ ہو سب سے پہلے مراقبے میں چل کو سغور کرو کہ اللہ سے تعلق کیسا ہے استوار ہے تو کوئی پروہ نہیں ہے اگر استوار نہیں ہے آپ فکر کی دورتہ ہے دور کا نماز توبہ کے لئے سجدے میں کر جاؤ اللہ معاف کر دیں اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوان الحمدللہ بالعالمین